اوز باللہ من الشیطان الرجیم اچھے جی محترم دوستو محترم سامائین محترم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی چوبیس میں پارہ پارہ نمبر چوبیس کا خلاصہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ پارہ نمبر چوبیس میں کون کون سی باتیں اور ان باتوں میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے درس قرآن درس قرآن قرآن کریم یہ ہے جی ہمارے سبق کا نام اور پارہ نمبر ہمارے پاس آگے ہے جی پارہ نمبر چوبیس وان چوبیس وان کا مختصر خلاصہ یا کیا تعرف ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آج کا تاپک آگیا بسم اللہ کرتے ہیں کہتا ہی جی کہہ رہا کیا ہے کہ اس میں کتنے سے چار حصے چوبیس میں پارے میں چار حصے ہیں کون کون سے نمبر ایک اسی طرح کی پارٹیشن کر لیتے ہیں جی ایک اور یہ دو تین اور چار یہ چار ہمارے پاس آگے جی یہ اور یہ یہ اصل میں آج میں نے روم چینج کیا ہے نا تو ہو سکتے کہ بیگراؤنڈ میں آپ کو کچھ آوازیں آئیں تو یہ میں اچھے ٹیسٹ کروں گا اگر یہی ٹھیک ہوا تو یہی چلا ہوں گا نہیں تو روم وہ پرہ رہا والا ٹھیک ہے اچھے جی چلیں سورہ زمر بکی ایسا پہلے آگیا ہمارے پاس سورہ الزمر اس کا بکیہ ٹھیک یہ ہو گیا جی پھر اس کے بعد دوسرا سورہ مومن سورہ مومن اس کا یہ مکمل ہے ہمارے پاس ٹھیک اچھے سورہ زمر 49 نمبر کی سورت تھی یاد آ رہا ہے اور سورہ مومن 40 ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورہ سجدہ سورہ اس سجدہ یا سورہ اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں حامیم سجدہ یہ بھی ہمارے پاس کیا جی اس کے ابتدائی حصہ ہے اصل میں تین باتیں اچھا میں غلطی میں بتا دیا نا دروازہ بن کر دو میں نے غلطی میں بتایا نا کہ کتے ہیں چار ہیں لیکن وہ ہمارے پاس تین حصے بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تین حصے ہمارے پاس آگئے جی اس کے سورہ حامیم سجدہ ابتدائی اچھا سورہ حامیم سجدہ کتنا ہے 41 ٹھیک ہو گیا یہ 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 41 آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورہ زمر جو 49 تمر کی سورت ہے اس کا ایک حصہ ہم نے پیشے دیکھ لیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بقی ایسے میں کون سی باتیں مارکر کر لیتے ہیں چینج سورہ زمر کے بقی ایسے میں ہمارے پاس تین باتیں کتنی باتیں جی روزانہ کی ترتیب کے مطابق اسی طرح تین ضروری اور اہم باتیں ہیں اس سے تو آپ کو بتایا سارا قرآنی ضروری اہم ہے لیکن ایسی چیز جو اس سے پیچھے ہمارے سامنے نہیں آئی وہ یہاں پہ آئی ہوگی تو اس کو میں یہاں پہ سامنے تھا اللہ کی ربوبیت کا بیان پہلی بات اللہ کی ربوبیت ربوبیت کا بیان ربوبیت کس کو کہتے ہیں اللہ کی بڑھائی ٹھیک ہے جی بڑھائی یعنی توحید کا بیان اس میں کیا آسمانوں زمین کا خالق اللہ ہے پانی اللہ پاک نے آسمان سے اتارا اور زمین کی تیہوں تک پہنچا دیا یہ اس میں آ رہا ہے بتا رو آیت لکھ لوں گا زمین کی تیہوں تک پہنچا دیا مختلف قسم کی کھیتیاں ہو گئیں اللہ پاک نے اور رنگ برنگے یا زرد رنگ کے خوشے یعنی آپ دیکھتے ہیں خوشے جب پک جاتے ہیں زرد رنگ کے خوشے اللہ پاک فرماتے کہ ان کھیتیوں میں ہم اگاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے اظہار کی ہوا ہے کس میں جی آیت نمبر اکیس یہ آیت نمبر اکیس میں اس سے آگے بات چلتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہوگی ہمارے پاس پہلی بات دوسری اللہ کی رحمت کی وصد کا بیان اللہ کی رحمت کی وصعت وصعت کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی کتنی وسیع وہ ہے رحمت ہے اس کے بارے میں کیا ہے جی انسان کو کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ خود اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے سور زمر میں یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو جتنا بھی جو ہے تو تو نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے انسان لیکن تُو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا رحم کے لئے سب سے بڑی آیتی ہے یہ آگے جی اسی سور زمر میں آیت نمبر آیت نمبر کس میں جی ففٹی تھری میں ترپن نمبر کی آیت اللہ کی رحمت انسان کو بتایا کہ انسان تُو اپنے اوپر کیا کر تُو مایوس نو تُو نے جو ظلم بھی اپنے اوپر کیا لیکن اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے تیسری بات تیسری بات آگئی جی کورسی جہنم اور جنتیوں کا یعنی جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اس کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے تذکرہ یا ذکر ہے اس کی کیفیت جہنمیوں اور جنتیوں کا اپنے آمال کا بدلہ حاصل کر لے اپنے آمال کا بدلہ حاصل کرنے کے بعد کی کی کیفیت مطلب سمجھا گی نا کہ جب جہنمی جہنم میں بھیجے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کی وہ کیفیت کیا ہوگی ٹھیک ہے جی کافروں کو کافروں کے غول کے غول اسی میں اللہ پاک فرماتے غول کے غول یعنی گروہ کے گروہ کیا کر دی جائیں گے جہنم میں بھیج دی جائیں گے ہنکے جائیں گے ہنکے جائیں گے کہ آگے ہو جاؤ جہنم کی طرف دروازے کھول دی جائیں گے جہنم کے اور سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھا ٹھیک ہے یہ سارا ذکر اس میں آئے ہوئے کہاں بھی جی آیت نمبر سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اکتر سے چورہتر سے سیونٹی ون تا سیونٹی فور سیونٹی ون ٹو سیونٹی فور یہ چار باتیں تین باتیں ہمارے پاس آگئے سورہ زمر کے بقیے سے میں جو قرآن مجید کی انتالیس نمبر کی سورت ہے ابھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں چار باتیں سورہ مومن قرآن کی چالیس نمبر کی سورت ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی باتیں جی چار باتیں نمبر ایک پہلی بات مومن کا بیان ایک مومن کا بیان یعنی ایک مومن تھا یہ یہ مومن کون تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب ارادہ شروع کیا فیرون نے نا فیرون نے جب موسیٰ جب پتہ چلا فیرون کو کہہ کہا ہے کہ جو میرا تخت جو ہے تو وہ تلپٹ کر کے چھوڑ دے گا تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہے کہ ارادہ شروع کیا تو انہی کے خاندان میں سے ایک آدمی تھا جو تھا ایماندار اللہ والا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان چھپائے ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ پیغام لے کے آئیں گے جو پیچھے اور پیغام لے رہے تھے کیونکہ وہ تو مواحد تھا اللہ کو ماننے والا تھا اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے اس کو کیا کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا دوں تو ان نے اس نے پھر اس کو یہ فیرون کو کہا کہ اس کو نہ کرو لوگوں کو تم بے گناہ قتل نہ کرو یہ تم پر الٹا عذاب بنے گا اس کا یہ اس نے اس کو کہا تھا یہ مومن کا ذکر آئے ہوئے آیت لگا رہا ہوں اس کو پوری دیکھ لو تفسیر بھی دیکھ رو اس مومن کا ذکر آیا ہوئے جی سورہ مومن میں سورہ نمبر چالیس آیت نمبر کس میں اٹھائیس میں ٹونٹی ایٹ میں ٹونٹی ایٹ سے آگے یہ بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اب میں لکھ نہیں رہا یا اب دیکھو مین مین چیزیں لکھ رہا ہوں تاکہ موٹی موٹی اور اصل بات آپ تک پہنچے اسی میں دوسری بات تمہارے پاس آ جاتی ہے کیا فیرون کے تکبر تکبر فیرون جو فیرون کا جو تکبر تھا وہ کیا تھا اور کبر اسی میں سورہ مومن میں بیان ہوا ایسے آگے کہ فیرون کا تکبر ایسے تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا اللہ اسمانوں میں میرا اللہ ہر جگہ پہ ٹھیک ہے میرے اللہ کی بادشاہ تھا اسمانوں میں تو اس نے اپنے وہ جو ایک سی حامان کو اس کو کہا کہ میرے لئے محل میں سے کس طرح کی اونچی بڑی بیلڈنگ تعمیر کرو بیلڈنگ ہی سمجھو کہ جو بیلڈنگ آسمان تک پہنچے اور میں پھر اس کے دروازے کھول کے جو یہ تو موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں یعنی اتنا بڑا اس نے وہ ایک قسم کا تکبر اور قبر کیا تھا سمجھ آئے گی یہ فیرون والی بات ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا ذکر آرہے ہمارے پاس حامان سے کہا کہ میرے لئے آسمان تک دروازہ بنا کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں خلاصہ یہ یہ آگیا ہمارے پاس آیت نمبر کونسی جی چھتیس اور سنتیس چھتیس اور سنتیس سورہ کس میں سورہ مومن میں سورہ نمبر چالیس نمبر تیر اللہ سے اعراض اعراض کرنے اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا اعراض مو پھیرنا مو پھیر دینا یعنی اس میں وہ ذکر سورہ مومن میں کہ جو لوگ اللہ سے مو پھیریں گے اللہ کے حکامات کو نہیں مانیں گے بھیجیوے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے یہ تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا جہنم میں داخل کر دیے جائے گے خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے وہاں رہیں گے اور جہنمیوں کو بدترین عذاب دیا جائے گا یہ ذکر ہے جی آیت نمبر چھتہ لیس سے بوون تک آیت نمبر فورٹی سکس ٹو بوون یہ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا چوتھی بات چار باتیں تینوں کی چوتھی بات یہ ہل کسی انسان کی تخلیق کا بیان تخلیق انسان یہ پھر پھر آ رہی یہ چیزیں کہ تخلیق انسان کہ انسان کی تخلیق کا جو ہے تو بیان یہاں پہ آیا ہوا ہے فرمارے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا نطفہ بنایا علکہ بنایا علکہ وہ لو تھڑا چپکنے والی چیز بچہ پھر جوان پھر بورا پھر اس کو موت سارا سائیکل یا سرکل انسان کا یہاں پہ دوبارہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کوہاں پہ جی آیت نمبر سکسٹی ایٹ این سکسٹی اے سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چار باتیں بیان کی ہیں تیسری چیز آگے سورہ حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ ابتدائی حصہ ہے اور یہ اکتالیس نمبر کی سورت ہے اور اس میں کتنی باتیں جی کہہ رہا ہے کہ دو باتیں دو باتیں بھی اس سورہ حامیم سجدہ میں دیکھیں میں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ایک سورت یہ سپارہ ہے اس میں کتنی سورتیں ٹھیک ہے اور ہر سورت میں کون کون سے حکامات آئے ہوئے ویسے تو بہت ہیں لیکن یہاں پہ موٹی موٹی آپ کے لحاظ کے لیے آپ کے لیے یہ کافی ہے اس طرح اچھے جی نمبر ایک پہلہ کہہ آسمان و زمین کی تخلیق آسمان و زمین کی تخلیق تخلیق کس کو کہہ دے ہیں بنانا پیدا کرنا کریشن ٹھیک ہے جی آسمان و زمین کے اندر کی چیزیں چیزوں بنانے کا یعنی جو چیزیں زمین میں زمین کے اندر آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا ذکر یہاں آیا ہوا دو دن میں کہہ رہے کہ اللہ پاک نے کیا کی زمین بھی بنائی اور پھر اس پر پہاڑ رکھتی ہے تاکہ وہ اس کو ہلا نہ سکے اور اس پر پھر غزائیں پیدا کی یعنی زمین اور آسمان کے بنانے کا طریقہ کس ترتیب سے وہ یہاں آئے ہوا ہے آیت لگا لوں گا دیکھ لینا اور پھر آسمان کی طرح متوجہ ہوا سم مستوہ علال عرش یعنی عرش کی طرف اور پھر آسمان بنایا وغیرہ وغیرہ سارا ذکر یہاں پہ آ رہے جی آیات نمبر سورہ سجدہ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر بیتالیس اے سورہ نمبر اکتالیس آیت 8 نو سے لے کر بارہ نو سے لے کر بارہ ٹھیک ہو رہا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے نہیں اب دیکھو آپ کو اس کو نوٹ کرنا بھی آسان ہوگا آپ کے لئے دوسری بات دو باتیں تھی پہلی بات یہ ہو گئی جی دوسری بات ہمارے پاس لکھ رہا ہے کیا جی کفار کی شرارت کا ذکر کفار یعنی مشرقین کی شرارت کا ذکر کیا شرارت کی تھی کفار نے مشرقین نے کیا وہ کھیل کھیلا تھا کیا کہہ رہے تھے وہ یہ آگے جی وہ کہہ رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ شور کرتے یہ شور کرتے انچی انچی آواز میں مقصد کیا تھا کہ یہ قرآن ان تک نہ پہنچے یعنی اپنے شور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیا کرنا چاہتے تھے دبانا چاہتے تھے اس کا ذکر یہاں پہ آئے ہوا ہے دیکھیں اور یہ کہتے تھے سنو ہی نہ شور مچائے رکھو تاکہ یہ ان کی بات دب جائے یہ ذکر آیا ہوا ہے جی آیت نمبر چھبیس ستائیس میں آیت نمبر چھبیس اور ستائیس یہ ٹھیک ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا سبق درس قرآن پارہ نمبر چوبیس چوبیس سوہ سشن ہمارا اس کا کتنے رہ گئے پچیس چھبیس ستائیس ستائیس سنتیس تیس تیس چھے اور رہ گئے انشاءاللہ اگلے دو تین دنوں میں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے وہ کلیر ہو جائیں گے سمجھا گئے نہیں دیکھو چار اصو میں پارہ نمبر چوبیس کو ڈیوائیڈ کیا ہے سورہ زمر بھی ہو گیا سورہ مومن بھی ہو گیا اور سورہ سج جائے چار نہیں سوری تین اصو میں ٹھیک ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح دین پر عمل کرنے کیا میں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہم مضا بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک